آج جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں شب برات کے رات ہے اور ہمارے شب راتی مسلمان بہت احتمام کے ساتھ تیار ہو کر اور خاص طور سے خصوصی مسلمان بن کر اس رات میں نکل رہے ہیں جیسے کوئی ہمارا تہوار ہو اللہ جل جلال و منوالہو تمام مسلمانوں کو اس رات کی طرح احتمام کرنے کی سارے سال اور سارے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سال جیسے عبادت کے لئے تیار ہو رہے ہیں ساری زندگی ایسا تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں شروع کے چند دنوں میں دس بارہ پندرہ دنوں کے اندر جس طرح مسلمان بھائی ہمارے احتمام کرتے ہیں عبادت کا اسی طرح ساری زندگی عبادت کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو عرض مجھے اپیل اس بات بھی کرنے تھی کہ ہمارے جو شبراتی مسلمان بھائی جو اسٹرنڈ کرتے ہیں بائیک اسٹرنڈ ان سے اپیل ہے کہ وہ بائیک اسٹرنڈ کر کر اس رات کے اندر خوب تیار سرچ کرو خورتہ پجامہ توپی پہن کر بائیک اسٹرنڈ گلیوں میں بزاروں میں سڑکوں پر نہ کریں اس سے آپ چاہیے اس رات میں عبادت کریں یا نہ کریں کوئی گناہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اس رات کے اندر یہاں بائیک اسٹرنڈ کرنا گلیوں میں بزاروں میں کہیں بھی اس سے اسلام ضرور بدنام ہوگا آپ عبادت کریں یا نہ کریں اس سے کوئی حرج نہیں آپ کے عمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن آپ کے اسٹرنڈ کرنے سے آپ کا دوسروں کو تقلیف پہنچانے سے آپ کا چاہے پریشان دوسروں کے کرنے سے بم پٹا کے بھوڑنے سے آپ چاہے کریں یا نہ کریں اس سے آپ کی نیت چاہے کچھ بھی ہو آپ بائیک اسٹرنڈ کر رہے ہیں نیت چاہے آپ کی کچھ بھی ہو لیکن اس سے اسلام ضرور بدنام ہوگا اسلام اور ہدایت کے عام ہونے میں رکاوٹ ضرور پیدا ہوئیں آپ دین کا اچھا کام یا کوئی نیت کام نہیں کر رہے تو کم سے کم اسلام کو بدنام کرنے سے ضرور بچا لیں اور اپنے گھر والوں کو ماتم کا موقع ہرگز نہ دیں کہ بہت سارے حضرات سب جانتے ہیں کہ اس رات کے اندر گناہ ماپ ہوتے ہیں آپ اللہ سے جب بھی گناہ ہو کہ ماپی مانگیں اللہ جلالہ منوال ہو جب بھی ماپ کر دیتا ہے پکے دل سے اخلاص کے ساتھ بس اللہ سے مانگا جائے تو گناہ ماپ ہوتے ہیں اس رات میں لیکن بہت سارے ہمارے بھائی نادانی کے اندر بائیک اسٹنڈ کرتے ہیں ان کے گناہ تو ماپ ہو یا نہ ہو یہ تو پتہ نہیں لیکن وہ ضرور دنیا سے ساکھ ہو جاتے ہیں جب کبھی اسٹنڈ ان کے خراب ہو جاتے ہیں یا ان کے ایکسڈنٹ ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر اس رات کے اندر دیکھا جاتا ہے اسپطالوں کے اندر ایکسڈنٹ کے کیس آتے ہیں اور بہت زیادہ کوئی سر پھٹا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے کوئی چھلا ہے بہت زیادہ ایسے پریشان لیتے ہیں تو اس رات میں ہو یا کمی بھی ہو بازی چاہے وہ کبوتر بازی ہو یا پتنگ بازی ہو یا عشق بازی ہو ہر قسم کی بازیاں یہ نقصان ہی دیتی ہیں جان کی بھی مال کی بھی عزت کی بھی نقصان دیتی ہیں اور ہر قسم کی پریشانی وجود میں لاتی ہیں دشمن یا وجود میں لاتی ہیں راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں چاہے وہ عشق بازی ہو یا پتنگ بازی ہو یا بیٹ یہ گینک اللہ میچ بازی ہو کسی بھی قسم کی بازی ہو ہر بازی نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح قبرستان جاتے ہیں قبرستان جانے کا اعتبام کرتے ہیں اور ضروری سمجھے جاتے ہیں کہ اس رات میں جانے جانے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ روحیں ہمارے انتظار کر رہی ہیں ہمارے گھر والی جو مر چکے ہیں وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں اور روحیں ہمارے انتظار کر رہی ہیں بتاؤ روح قبرستان میں انہوں نے روحوں کا بس اسٹینٹ جیسا ہوتا ہے تو قبرستان اسٹینٹ بنا دیا ہے اب روحیں آ رہی ہیں وہاں پر انتظار کر رہی ہیں تو وہاں پر جا کے کیا کرتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں اور مومبتی جلاتے ہیں قبر کے اوپر جبکہ اس کا جلانا جائز نہیں ہے قبر کے اوپر جلانا جائز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی میں ایک بار تبرستان گئے ہیں تو اگر آپ کو سنت پر عامل کرنا ہے تو زندگی میں ایک بار جائیں ہر سال ہر سال نہ جائیں ہر جمعہ کو جائیں حضور نے صحابہ کو سکھایا ہے ہر جمعہ کو جانا ہر جمعہ کو جاؤ اور اپنے والدین کے اپنے عشتہ داروں کے قبر پر ہو کر آو موت کو یاد کرو وہاں جا کر موت کو تو یاد کیا نہیں جاتا لیکن بازاروں کے اندر بریانی حلیم بریانی یہ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ساری دکانیں سجی ہوئی ہوتی ہیں بازار سج رہا ہوتا ہے بازار کیا قبرستان بازار بن کے سج رہا ہوتا ہے وہاں لوگ اس کے مزے لینے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں نا شوق پورے کہ جو شوق جو شوق جان کا مال کا عزت کا اور اسی طرح دین دنیا کا جس شوق اسے نقصان ہوتا ہو دین دنیا جان مال عزت آبو کا جس شوق اسے نقصان ہوتا ہو وہ شوق نہیں عیاشی ہے عیاشی ہے عیاشی ہے اور عیاشی تواہی کا دوسرا نام ہے اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہونے والا تو اپنی لوگ شوق پورے نہیں کرتے ہوں آجا کے بھانے پھڑ کے بھوک لگ رہی ہے چاروں بھی کرے ہوگی وہاں پر کھڑے ہوگی کہیں گے آرام سے اچھا اور دوسرا اعتمام یہ ہوتا ہے اجتماعی عمل کا بہت ساری جگہ ہوتا ہے اجتماعی صلاة تزوی کے نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے یہ حدیث میں کہیں سے ثابت نہیں ہے اور بہت ساری جگہ ہوتا ہے دعاوں کا اعتمام کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی کرائے آپ آپ regeneration سے جا کے پوچھ لیں Anim کوئی خاص عمل کوئی خاص چیز ثابت نہیں ہے اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے منہ کریں گے پھر بھی شرک ہوں گے اور وہ کچھ دعا کریں گے یہ ہرگز درست نہیں ہے انفرادی عامال کریں اپنے اپنے گھروں میں کریں اگر گھر میں جگہ نہیں ہے بہت زیادہ پریشانی ہے تو اپنی علاقے کے مسجدوں میں کریں خواہ کوئی ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے گلیوں میں شور سب جگہ شور شرابہ اس سے آپ کے عامال میں زیادت نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے اندر بڑا نقصان بڑے خرابی ضرور پیدا ہوگی لوگ یہ دیکھیں گے دیکھو مسلمانوں کا یہ تہوار ہے جبکہ تہوار ہے نہیں اور مسلمان دیکھو یہ بائیک اسٹرنٹ کر رہے ہیں یہ بم پٹا کے پوڑ رہے ہیں شور شرابہ مشاہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا تہوار ہے اس میں یہ کرتے ہیں ان تک زن تک ہدایت پہوچنی ہوگی ان تک غلط میں اس پہوچنی کی وجہ سے یہ ہدایت کے انتر آڑ بنے گا لہٰذا ایسی چیزوں سے بچا جائے اللہ جلال جلال ہوا منوال ہوا ہم سب کے حفاظت فرمائے اور امت مسلمان کو عقل سلیم نصیب فرمائے اور ہم اپیل دلی پولیس سے بھی کریں گے جو یہاں سے بائیک کے اوپر چاہے وہ کسی قسم کے کوئی بھی بڑا سا بڑا آدمی ہو بینہ ہیلمیٹ کے ہو یا تین آدمیوں کو سوار ہو یا تین آدمیوں کے لئے کہ جا رہا ہو بائیک کے اوپر ہو یا سکوٹی پہ ہو کسی پہ بھی ہو آپ اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے نبھائیں کسی کو بھی بینہ پرمیشن کے نہ جانے دیں لائسنس نہیں ہے روک دیں اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے نبھائیں یہ کوئی مسلمان وہ جو بائیک کے نام یہ مہر شبی براد کے نام پر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں جامعہ مسجد جائیں گے جامعہ مسجد جائیں گے جامعہ مسجد میں کوئی حاصل عبادت ہو جائے گی وہاں جا کے وہاں پہ جا کے دیکھنے جاتے ہیں کہ جی وہاں بہت ساری پبلک ہوگی ہے رونک دیکھیں گے رونک رونک پبلک سے نہیں ہوتی رونک مسجدوں میں پبلک سے نہیں ہوتی رونک مسجد میں آمالوں سے ہوتی ہے لائٹوں کے جلانے سے مسجدوں کے اندر لائٹوں کو روشن کرنے سے یہ رونک نہیں ہوتی رونک مسجدوں کے اندر آمالوں سے ہوتی ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ آمال کریں اپنی مسجدوں میں وہ عمال کریں اپنی مسجدوں کو عمالوں سے روشن کریں اور ایسے ہی جائیں گے کہ وہ مزار پر جائیں گے مزار پر جائیں گے سکھیں چھپکایں گے ہماری کوٹلے گروزشو میں آتے ہیں اور سکھیں چھپکاتے ہیں جمنا پار کے ہوں یا دلی کے اطراف کے ہوں سب جاکے سکھیں چھپکاتے ہیں اب ان سے پوچھا ہم نے کہ کیوں چھپکا رہے ہو بہت ساروخو تو یہی معلوم کہ ہم کیوں چھپکا رہے ہیں کہ اس نے چھپکا ہے میں بھی چھپکا رہا ہوں یہ چھپکا رہا ہے میں بھی چھپکا رہا ہوں اور کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ شکہ جب چھپک جاتا ہے تو دعا قبول ہونے کے علامت ہوتی ہے اب وہاں شکہ چھپکا کر اس سے پہلے دعا مان کے دکھاؤ کہ مجھے ہر بھی لاکھوں کلوڑوں رفے مل جائے اب شکہ چھپک گیا ملتا کچھ نہیں اور اس کے جاتے ہی پورا رکھتے ہی بھیگ مانگنے والی عورت ہو تو یہ آدمی ہو خورا چھپکا ہے اور وہ چھڑا کے وہ جن میں رکھ لیتا ہے کہاں گئی دعا تمہاری وہ تو ٹھوڑ گئی فقیر کی جن میں سلی گئی دعا وہ جب بھی نہ ادھر والا مالتا ہوا نہ ادھر والا مالتا ہوا دونوں فقیر کے فقیر بے حقوب بنانے کے دندے لوگوں نے کھول رکھے ہیں مزار پر جائیں گے سکھے چھپکا یہ کہاں سے ثابت ہے تو بتاؤ یہ سکھا تم کسے غریب کو دیتے فقیر کو دیتے یا اس سکھے سے تو کوئی اچھا کام میں لگاتے کئی اچھی فلاحی کام میں لگاتے تو کام آتا سکھا چھپکا کے دھوئے کے اندر چھپک جاتا ہے محمد تھی جللہ ہی ہے اس کا دیوار پر جم گیا ہے اس پر سکھا چھپک جاتا ہے یہ لوگ بے حقوب سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی ان ساری فضولیات سے بچنے کی بہت ضرورت ہے بچے جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے اللہ جل جلالہ ومنوالہ میں عقل سلیم رسیح فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بچے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہی